ان کو توڑ دینا چاہیے اب نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن ہے یہ ضروری ہے ولی لڑکی کا والد ہوسکتا ہے والد کی غیرموجودگی میں اس کا چاچا اس کا دادا اس کا بھائی اور یا اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے مطلب عورت کی عمر ہو گئی نکاح کیا تھا متلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کا بیٹا بڑا ہے تو وہ بھی شادی کر سکتا ہے جیسے کہ انز بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی نکاح کیا تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنا نکاح کیا تھا انز بن مالک نے نکاح پڑھا تھا اپنے جو والدہ کا بڑے دی ایسا بھی ہو سکتا امام شافع نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا تھا ان کے والد کے انتخال ہو گیا تھا بعد میں انہوں نے امام محمد سے نکاح کیا تو امام شافہین اپنے والدہ Rocket پر اکھا پڑھا ہے تو بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے جبکہ والد نہ ہو تو پھر یاد رکی آقرب نہ ہو تو پھر اس کے بعد اس کے بعد اب یہ بھی نہ ہو تو پھر ادھر سائٹ چل رائیں گا مامو ہو جائیں گا یہ سب سگے کوئی رشتے کا نہیں سگے مامو ہو جائیں گا ادھر سے نانا ہو جائیں گا اسے ادھر سے سگا بھانجا سگا بھتیجہ بھی ہو سکتا ہے مطلب اگر ادھر سے غیر موجود ہے تو بہت سارے لوگ دوسرے ولی لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوں گا چاہے لڑکی کماری ہو چاہے متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو ولی کی موجود کی ضروری آئیے ولی کی آئیے ولی کی موجود ہے